کل سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل جا رہی ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح کرونا وائرس کے خدشے کے پیشے نظر سعودی عرب میں ازان کے الفاظ تبدیل کیے گئے ہیں اور معزن حیال السلا کی بجائے السلاة فی بیوتکم کہہ رہا ہے یعنی نماز اپنے گھر پر ادا کریں ٹویٹر، فیس بک، یوٹیوب پر اس ویڈیو کا آنا تھا کہ اس کے بارے میں ملی جلی رائے سامنے آنا شروع ہو گئی بہت سے لوگ اس فیصلے کی حمایت کرتے ہوئے دکھائی دئیے جبکہ بہت سے لوگ ازان کے الفاظ چینج کرنے پر سخت تنقید کرتے ہوئے بھی نظر آئے ہم سب نے اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اس ویڈیو کا تفصیلی معاینہ کیا اس کے بارے میں ریسرچ کی چنانچہ اس پوزیشن پر پہنچے کہ آپ کو ان تمام سوالات کے جوابات دیے جائیں کہ اس ویڈیو میں صداقت کے ساتھ تک کہے یہ ویڈیو کے مناظر پیجئے دوستو اس دی جانے والی ازان میں موزن کو صاف طور پر سنا جا سکتا ہے جہاں تک سوال ہے یہ کہ اس ویڈیو میں صداقت کتنی ہے تو آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ویڈیو جنون ہے بلکل اصلی ہے اور عرب سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہو رہی ہے لیکن ویڈیو کے یہ مناظر مدینہ منورہ یا مکہ مکرمہ کے ہرگز نہیں ہیں بلکہ یہ واقعہ کوئیت میں پیش آیا ہے کہ کرونا وائرس کے پھیلنے کے خوف کے پیش نظر ازان میں ان الفاظ کی تبدیلی کی گئی ہے موزن کو یہ ہدایات جاری کی گئی ہے کہ وہ حیہ علی السلام کی بجائے یعنی آؤ طرف نماز کے کہنے کی بجائے السلام کی بجائے کہ اپنے گھروں میں آپ نماز ادا کر سکتے ہیں اب خواتین حضرت اس سے قبل کہ آپ کوئی رائے قائم کریں اس بارے میں آپ کمنٹ کچھ کریں آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ کس بنا پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور کیا شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے تو یہ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو ایک آسان اور لچکدار مذہب بنایا ہے جو زمانہ آخر تک رہنا ہے یہ دین معاشرے کے ہر فرد بشر زندگی کے تمام مراحل اور زمانے کے ہر حالات سے ہمیشہ یگانگت رکھتا ہے یہ مذہب جہاں اصول و مقاصد کے لحاظ سے ثابت اور غیر متزلزل ہے وہیں فیروئی مسائل کے لحاظ سے اپنے اندر ایسی لچک رکھتا ہے جو ہر قسم کے حالات و ضروف سے میل رکھتی ہے اس کی ایک بڑی واضح مثال نماز ہے جس کی ادائیگی میں کتاہی کے سلسلے میں کسی بھی قسم کی نرمی و تاخیر کو اسلام قبول نہیں کرتا ہے جب تک انسان کی عقل باقی ہے نماز کو ہر حالت میں ادا کرنا ہے بیماری، مشغولیت، لوگوں کی ریائت اور موسم کے بدلتے ہوئے حالات کے پیش نظر اسے نہ ترک کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اسے مؤخر کیا جا سکتا ہے البتہ حالات کے پیش نظر نماز کی شرائط اور عداب میں لچک رکھی گئی ہے مثال کے طور پر قیام نماز کا ایک رکن ہے وضو نماز کے لیے شرط ہے قبلہ رخ ہونا نماز کی ادائیگی کے لیے اشد ضروری ہے لیکن اگر کوئی شخص بیماری یا کسی اور وجہ سے کھڑا نہیں ہو سکتا یا کسی سبب سے وضو نہیں کر سکتا یا کسی ایسی جگہ ہے کہ قبلہ کا رخ معلوم نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ نماز ہی کو چھوڑ دیا جائے یا بعد میں پڑھنے کے لیے اسے موخر کرتے بلکہ نماز کو اس کے محدود وقت میں پڑھنا ہے کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کر پڑے بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑے لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا تو صرف ہاتھ کے اشارے سے یا محض آنکھوں کے اشارے سے نماز ادا کر لے وضو نہیں کر سکتا تو تیمم سے پڑے اور قبلے کا رخ معلوم نہیں ہے تو سوال و تحقیق کے بعد جس سمت قبلہ ہونے کا غالب گمان ہو اس سمت رخ کر کے نماز ادا کر لے جہاں تک تعلق ہے کرونا کے خوف سے کوئیت میں دی جانے والی ازان کے الفاظ میں تبدیلی کا اور لوگوں کو یہ کہنے کا کہ وہ اپنے گھروں میں نماز ادا کر لیں تو اس کی مثال ہمیں زمانہ نبوی میں ملتی ہے کہ جب نماز کے معاملے میں لچک کا مظاہرہ کیا گیا لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائی گئی سحی بخاری میں سنن ابن ماجہ میں سنن ابن دعود میں اور احادیث کی تقریباً تمام کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موزن بارش اور تیز ہوا والی سرد رات میں اعلان کر دیا کرتے تھے کہ گھروں میں نماز پڑھ لیجئے جس کے لیے سلو فی رحالکم کے الفاظ یوز ہوئے ہیں اب بہت سے لوگ یہ اتراز کر سکتے ہیں کہ نماز باجماد کی یہ رخصت محض بارش کی وجہ سے دی گئی تھی تو خواتین و حضرات اس کو وسیع تناظر میں ہمیں دیکھنا ہوگا علماء کی رائے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں موزن کو یہ کہنے کی اجازت کسی مشکت یا ضرر کے خوف کی وجہ سے دی جاتی تھی اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ اس حدیث کا مفہوم اور اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ زمانہ نبوی میں اس طرح کی صورتحال میں ہنگامی صورتحال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موزن سلو فی رحالکم کے الفاظ کہہ کر لوگوں کو یہ تلقین کیا کرتا تھا کہ اپنے گھروں میں نماز ادا کر لیجئے اور آج جبکہ کرونا وائرس کے پھیلاو کا خدشہ پیش نظر ہے اور کوئی اتنے علماء نے جو موزن کو جو ہدایات دی ہیں وہ اسی حدیث کے تناظر میں دی گئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی سنت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں اور بلا شبہ یہ ہمارے دین اسلام کے دین فطرت ہونے کی اپنے زمانے سے ہم آہنگ ہونے کی بہت بڑی نشانی ہے اور یہی اس دین کی خوبصورتی بھی ہے صحیح مسلم میں حضرت سعید بن جبیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زہر اور اثر اور مغرب اور عشاء کو مدینہ میں بغیر کسی خوف اور بارش کے جمع فرمایا حضرت سعید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تو انہوں نے جواب دیا تاکہ امت پر تنگی نہ ہو لیکن دوستو اس سہولت کے لیے شرط کیا ہے اس پر نظر ضرور رکھنی چاہیے بنیادی شرط یہ ہے کہ بارش یا مشکت ایسی ہو کہ اس میں نکلنے کی وجہ سے لوگ پریشانی کا شکار ہوں جیسے سردی کا موسم ہے اور بارش میں بھیگ جانے کی وجہ سے مشکت کا خطرہ ہے یا بارش اس قدر تیز ہے کہ باہر نکلنے سے کپڑوں کے بالکل تر ہو جانے یا راستے میں سخت کیچر وغیرہ یا بکسرت پانی جمع ہو جانے کا خطرہ ہے دوسری بنیادی شرط یہ ہے کہ آثار ایسے ہوں کہ بارش اور طفان کا سلسلہ یا بیماری وغیرہ کا سلسلہ وبا کا سلسلہ دیر تک جاری رہے گا اور دوسری نماز کا وقت ہونے تک بارش کے بند ہونے کی امید کم ہے یا اگر بارش اور وبا کا یہ سلسلہ بند ہو بھی گیا تو دیر تک چلنا مشکل ہوگا تیسری بنیادی شرط یہ ہے کہ ان حالات سے عام لوگوں کے متاثر ہونے کا ڈر ہے کسی ایک دو لوگوں کی مشکت اور پریشانی سے بچنے کے لیے دو نمازوں کو جمع نہ کیا جائے گا اور نہ ہی ایسے ضرورتمند لوگوں کے لیے اپنے گھر میں نماز پڑھ لینا کافی ہوگا چوتھی بنیادی شرط ہے کہ یہ حکم جماعت سے نماز پڑھنے والوں کے لیے ہے اور ان مساجد کا ہے جہاں آنے کے لیے عام لوگوں کو کھلی فضاء یا کھلے میدان سے گزرنا پڑتا ہے البتہ اپنے گھر میں نماز پڑھنے والوں یا اس مسجد میں نماز پڑھنے والے جن کے مسجد آنے میں بھیگنے یا کیچر وغیرہ کا خطرہ نہیں ہے ان کے لیے یہ رخصت یا آسانی نہیں ہوگی خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی بارش کی وجہ سے یا کسی اور ریزن کی وجہ سے مشکت اور ضرر کا خوف ہوگا یا تو نماز رہائشگاہ پر ادا کی جائے یا دو نمازوں کو اکٹھا کر لینا جائز ہے البتہ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ مشکت اور ضرر ایک نسبی چیز ہے جو لوگوں جگہ اور محول کے لحاظ سے بدلتی رہے گی چنانچہ سردی کے موسم میں بارش کا حکم گرمی کے بارش سے مختلف ہوگا شہر اور جہاں کے راستے صاف اور پختہ ہیں وہاں پر حکم دہاز سے مختلف ہوگا اسی طرح دور کی مسجد اور کسی امارت کے ہاتھے کی مسجد کے لیے مختلف ہوگا یہی وجہ ہے کہ عرب دنیا کی بارش کا حکم ہمارے انڈو پاک کی بارش سے مختلف ہے کیونکہ یہاں بارش عام طور پر سردی کے موسم میں ہوتی ہے اور بارش کے ساتھ تھنڈی ہوا چلتی ہے جبکہ ہمارے ہاں عموماً بارش کا موسم گرمی میں ہوتا ہے اور معمولی بھیگنے سے کسی نقصان کا خطرہ کم ہوتا ہے اسی طرح علماء اور فقہاء کی رائے یہ ہے کہ اگر سردی بہت سخت ہو یا بارش بہت زیادہ ہو رہی ہو اور مسجد تک پہنچنا دشوار ہے تو مسجد میں آ کر جماعت میں شامل ہونا ضروری نہیں ہے گھر میں ہی جماعت کے ساتھ یا انفرادن نماز ادا کر سکتے ہیں لیکن ان آزار کی وجہ سے مسجد میں جماعت موقوف نہیں رہے گی جماعت بہرحال ہوگی اور جو لوگ مسجد کے قریب رہتے ہیں وہ نماز کے لیے مسجد میں آئیں گے خواتین حضرات اس ویڈیو کو مکمل تفصیل کے ساتھ ڈسکس کرنے اور پوری صراحت کے ساتھ احادیث اور ان کی تشریح آپ تک پہنچانے کا بنیادی مقصد صرف یہی تھا کہ آپ پر یہ واضح کر دیا جائے کہ اسلام دین فطرت بھی ہے جو آسانی اور کشائش پیدا فرماتا ہے اس کے جو بنیادی اخائد اور احکامات ہیں ان میں تو کسی قسم کی لچک نہیں ہے حالات کے پیش نظر ان میں مختلف قسم کی ریلیکسیشن ضرور موجود ہیں اور اسی بات کو مدنظر رکھتے ہوئے کوئیت کے علماء نے یہ فیصلہ جاری کیا کہ ازان کے دوران موزن یہ کہہ دے کہ اصلاة فی بیوتکم کہ آپ اپنے گھروں ہی میں نماز ادا کر لیجئے کیونکہ کرونا ایک ایسا وائرس ہے جو سانس لینے سے ایک دوسرے میں منتقل ہو سکتا ہے اور نماز کے لیے جب جماعت ہوگی جب لوگ اکٹھے ہوں گے تو این ممکن ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کا ضرر پہنچے ہاں جو لوگ یہ شورٹی رکھتے ہیں جنہیں اس بات پر مکمل یقین ہے کہ وہ بیمار نہیں ہیں تو وہ ضرور مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں یہ تمام واقعات یہ حالات یہ ارشادات آپ کے سامنے رکھ کر اب ہم سب آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کی رائے کیا ہے کیا کوئیت میں علماء کا یہ فیصلہ درست ہے یا اس کے برقص آپ اپنی رائے رکھتے ہیں آپ کے جوابات کا کمنٹ سیکشن میں ہمیں انتظار رہے گا ہم سب کے اس فلیٹ فارم سے ہماری کوشش ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ کچھ ایسا علمی مباحثہ جنم لے کہ جس سے لوگوں کو کچھ سیکھنے کا بھی موقع ملے محض دلیلوں کا تبادلہ ہی نہ ہوتا رہے بحث مباحثہ ہی نہ ہوتا رہے بلکہ اس سے کچھ علم کا تبادلہ بھی ہو اور اگر ہم سب آپ کو اس کاوش میں کامیاب نظر آتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک ووٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے دوسرے لوگ